کیوں ہتھی اگرائی اپنے بھائی کی آپ نے انہوں نے ہی پلان بنوا رکھا تھا کافی دنوں سے ایک تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس وقت ایک جو مہلہ یہ سامنے ساتھ دکھائی دے رہی ہے اپنے سگے بھائی کی قاتل یہ مہلہ ہے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر سڑین رشنے کے بعد میں اپنے سگے بھائی کی ہتھی اگرائی کیوں ہتھی اگرائی اپنے بھائی کی آپ نے کیسے پولیس نے آپ کو گرفتار کیا سر انہوں نے میرا جھوٹے کو انجام لیا میں تھا اپنے گازی آباد رہتے ہیں کیوں آپ کیسے کس نے ہتھی کرائی انہوں نے ہی کروائی کیا تھا ماملہ تھوڑا سا بھی تھوڑا سا ایک سکنڈ بس انہوں نے ہی پلان بنوا رکھا تھا کافی دنوں سے کہ جو الگ کروائی سے راستے سے اٹھا دے یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کاتل نے اپنا گناہ قبول کیا کہ جو اس کی پریمی کا ہے اس نے اپنے بھائی کو مروانے کے لیے اس کو اکسایا اور اس کے بعد میں ان کے بھائی کی جو ان کا یہ اس وقت آسک ساتھ میں ہے جو پولیس کی گرفت میں ہے انہیں چیل بھیجا جا رہا ہے اس نے ایک باغ ملا کے ایک ہی وار میں اس کی گردن دھر سے لگ کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ محلہ دو بچوں کی ماں بھی ہے پہلا جو پتی ہے اس کا وہ ختم ہو گیا اور اس آشک کے ساتھ میں اس کی آنکھ بڑھ جاتی ہے جس کا جو اس کا بھائی ہے وہ ویروت کرتا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹوا دیا بلند شہر کے کوتوالی دیہات چھتر کے گاؤں کڑول بنارس کے ایک باغ میں گردن کٹی لاش ملتی ہے کوتوالی دیہات پولیس موقع پر پہنچ کر اسے اپنے قبضے ملے کر پوشٹ ماتم کے لیے بھیج دیتی ہے تین دن کے اندر محض تین دن میں کوتوالی دیہات پولیس نے اس قتل کا آج پردہ فاش کیا ہے ملتک کی پہچان ہوئی تھی دیپک گری کے روپ میں جو سہکاری نگر کا رہنے والا ہے کوتوالی دیہات چھتر میں ہی لگتا ہے گاؤں دیپک گری کو پہلے بھی مارنے کی کوسیس اس کی بہن نے کی تھی مگر پہلے وہ اپنی ساجس میں وفعل ہو گئے تھے اس بار وہ بلکل بھی چوکنا نہیں چاہتے تھے ہر قیمت پر وہ اپنے بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی تھی وہ اپنے بھائی کا قتل دیکھنا چاہتی تھی وہ اپنے آشک کو جو اس کا آشک ہے امیت اس کو بار بار وہ اکسا رہی تھی کہ جب تک کی میرا بھائی دیپک ختم نہیں ہوگا ہم لوگ آپس میں نہیں مل پائیں گے کیونکہ دیپک کو ان کے پریم کے بارے میں پتا چل چکا تھا وہ بار بار اپنی بہن پر قیاس لگا رہا تھا اسے روکتا تھا اسے ٹوکتا تھا وہ اپنے بھائی کے کارن گھر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اسی لیے ان دونوں نے مل کر ایک خوافناک ساجیس رچی ساجیس کے تحت پہلے اپنے بھائی کو اس کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے اور اسے وہ ایک باغ میں لے کر پہلے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے جب شراب کے نشے میں دیپک دھوٹ ہو چکا تھا اس کے بعد میں جو قاتل امیت ہے ایک ہی وار میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اب پولیس نے اپنی قابلیت دکھاتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر جل حصتی آئے